اللہمہ پیر سید ابن حسن شرازی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے جتنے بھی مومنین بار کھڑے نے انہوں کے التماسے کہ مجل سے ازادہ اندر تشریف لیا ہو تو اب آپ کے سامنے مبلغ مذہب حقہ سرمائے ملت جعفریہ وکیل ولیت علی پیر سید ابن حسن شرازی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے ان کے استقبال کے لیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہاتھ اچھے نعرہ حیدری سلوات پڑھیں بلند آواز سے محمد وآلہ سلوات بہت بڑی عبادت ہے یہ وہ عبادت ہے جس میں خالق خود شریک ہوتا ہے بلند آواز سے سلوات پڑھیں اللہمہ سلوات کا علیہ وعلا عبائی فی حاضی السعات وفی کل سعا من سات اللہل ونہار ولیم وحافظم وقاعدم وناصرہ ودلیلن وعینن حتی تسکنہو ورزکا توان وطمتے اہو فیہا تبیلا یا رب محمد وآل محمد وصل على محمد وآل محمد وعجل فراجہ آل محمد میرے پروردگار کہ مومن یہ اس کے بازل کی پریشانی ہے آل محمد کے صدقے مجھ سے صحت قلی عطا فرما اور دیگر جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں بحق شہدہ کربلا انہیں شفاء کامل آجل عطا فرما سب مومنین کی مشکلات کو آسان فرما بحق چہردہ معصومین علیہ السلام سب کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور رہاجات شریعہ کو پورا فرما بارم آقا حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما اللہم صلی علی محمد وآل محمد بلند آواز سے صلوات پڑھیں صلی علی محمد وآل محمد پھر بھی عبادت سمجھ کے خان وعدہ تطہیر پر بلند آواز سے صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی علی محمد ملند آواز سے صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری ویسلی امری وحلال اقدتم اللیسانی یفقہو کھولی یعبدی علاجائب بالخیر یعبدی الحمد وآلہی 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 امباد فقال السادق علیہ الصلاة والسلام منبقہ علی الحسین او اب کا او طبا کا وجبت لہ الجنہ صلوات اللہ اللہ توجہ ہے سب ادرات کی مجھے میں نے معصوم کا قول آپ کے سامنے نکل کیا میرا صادق امام فرماتا ہے منبقہ علی الحسین جو میری جد امجد حسین پر روئے او اب کا یا رونے کی شکل بنائے او طبا کا وجبت لہ الجنہ شکل بھی بنائے تو ہم جنت کے ذمہ دار ہیں یو صلاح بد روئے روئے رولائے یا رونے کی شکل بنائے ہر عبادت میں ریاکاری حرام ہے بولو صحیح میرے ساتھ میں بات کر رہا ہم سے ہر عبادت میں نماز اگر دکھاوے کے لیے پڑھتے ہو تو نماز موں پہ ماری جائے گی یہ حسین کی ازاداری واحد عبادت ہے اگر دکھاوہ بھی کرو تو فاطمہ زامن ہے یاد رکھو یہ ازادار کا مقام کوئی کم مقام نہیں ہے ہو سکتا ہے نمازی جنت سے رہ جائے بولو صحیح میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں ثابت کرتا ہوں ہو سکتا ہے کوئی نمازی جنت سے رہ جائے مگر کوئی ازادار جنت سے نہیں رہے گا کیونکہ زمانت زہرہ نے دی ہے آئے 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 ازاداری کی زمانت سیدہ زہرہ نے دی ہے وہ بی بی ہے جس نے یہ کہا تھا کہ حسنین کل عید ہے لوگ مدینہ کے بے شک بچے نے کپڑے پہنے گے تمہارے کپڑے بھی درزی لائے گا بولو صحیح میرے ساتھ کس بی بی نے کہا تھا سیدہ طہرہ نے کہا تھا کہ تمہارے کپڑے درزی لے کے آئے گا توجہ میری طرف رکھنی ہے تو پھر جبریل کی حیات کو خالق کائنات نے بدل کے کہا کہ درزی بن کے جا چونکہ بطول نے کہا تھا جب بطول کا کہا ہوا فرشنے کی حسیت بدل سکتا ہے تو زہرہ نے کہا ہے جو میرے حسین کا آزادار ہے میں اس کی جنت کی زامن ہوں اللہ آزاداری آزاداری وفاداریِ حسین ہے آزاداری محبتِ حسین کا نام ہے تو پھر جو کرو تو میں بات کرو گا عزاداری حسین کے اس استغاثے کا جواب ہے جو حسین نے کربلا میں کہا تھا حل من ناؤسرین ینصرونہ جو آج حسین پہ روئے وہی تو لبھے کہہ رہا ہے مجھو جو حسین پہ روئے مولا آپ کو سلامت رکھے جو حسین حسین کے حل من ناؤسرین ینصرونہ توجہ رہے استغاثہ جو ہے اس کے جواب کا نام آزاداری ہے اپنے سے کسی کو کم نہ سمجھو تمہارا مقام وہ ہے کہ جو تم زمین پہ بیٹھے ہو اللہ جانتا ہے کہ زمین والوں کی خواہش نہیں کہ ہم عرش پہ جلے جائیں عرشی فرشتے کہتے ہیں جہاں حسین کی فرشِ عزا ہے خیدری جہاں حسین کی فرشِ عزا ہے فرشتہ یہ چاہتا ہے کہ میں وہاں چلا جاؤں توجہ کرو یعنی عزادار کی خواہش نہیں کہ وہ فرشتہ اس کی صف میں مجھے بٹھا فرشتے کی خواہش ہے جہاں عزادار زمین پہ بیٹھا ہے پروردگار ایک موقع تو دیں اس کے ساتھ میں عزادار بن کے بیٹھ جاؤں توجہ حرمانی شدرہ حسین کی عزاداری وہ بلند مقام رکھتی ہے توجہ ہو تو میں بات کرو آپ سے کوئی بندہ کسی بڑے آدمی سے مل کے آئے نا وہ فقر سے کہتا ہے کہ میں صدر سے ملا تھا میں وزیرِ آزم سے ملا تھا بولو تو صحیح میرے ساتھ میں وزیرِ آلہ سے ملا تھا یعنی فقر کرتا ہے کہ میں بڑے آدمی سے مل کے آیا ہوں اب دیکھنا عزادار کا مقام کیا ہے اللہ جانے یہ عزادار کا مقام اتنا بلند ہے کہ اس کے پہلو میں کہیں رسول بیٹھا ہے بولو سینل ساتھ اس کے پہلو میں کہیں حسین بیٹھا ہے اس کے پہلو میں کہیں زین العابدین بیٹھا ہے یہ مقام ہے عزادار کا کہ عزادار وہ مقام رکھتا ہے کہ اس کے پہلو میں پنجتن پاک بیٹھے ہیں اللہ جانے جس کے پہلو میں رسول بیٹھا ہو جس کے پہلو میں علی بیٹھا ہو اور یاد رکھو دنیا والو یہ واحد عزادار یہ حسین ہے جس کی بھکاؤں کے لیے علی کی بیٹی نے کہا کہ بہتر تم سو گئے اور میں اکینی زینب ہر بازار میں منواؤں گی کہ میرا حسین اب بھی زندہ ہے اب بھی دنیا صدا لگا کے کہہ رہی ہے تھے لبیک یا حسین 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 تو فجر فرمانی صدا لگا ہے لیکن صحابی کا مقام ہے یہ وہ رسول کا صحابی ہے مگر ہر صحابی کی جنت کی زمانت رسول نے نہیں دی آئے 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 بولو جن کو سمجھا جائے ہر صحابی کی زمانت میرے پاک پیغمبر نے بھی نہیں دی اگر زمانت دی ہوتی تو پھر اشرہ مبشرہ تم نے کیوں کہا کہ دس بشارت والے ہیں آئے آئے اور صحابی تو سوالاک ہے غدیرِ خمپے آئے 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 بولو تو سیپر صاحب صحابی غدیرِ خمپے سوالاک ہے پھر تم نے دس کی جنت کی بشارت کیوں دی توجہ رہے تو معلوم ہوا ہر صحابی کو رسول نے جنت کی بشارت نہیں دی صحابی میں اور ازادار میں فرق ہے صحابی اسے کہتے ہیں جو رسول کے ساتھ رہا ہو اور انسار اسے کہتے ہیں جس نے حسین کا ساتھ دیا ہو جاؤ زیارتِ وارثہ پڑھو نبرائے تو نہیں میٹھے نا زیارتِ وارثہ پڑھو اب تو ہر گھر میں زیارتِ وارثہ موجود ہے مفاتی کھولو تو آپ کو ملے گی یہ دعا جملے تو پڑھو میرے مولا کے جملے کیا ہیں السلام علیکم یا انسار دین اللہ اے دین کے مددگاروں میرا تم پر سلام ہو جس پر حسین سلام پھیجے ہیں سلام علیکم یا انسار دین اللہ السلام علیکم یا انسار رسول اللہ اسلام علیکم یا انسار علی ابن عبی طالب ہائے ہائے توجہ فرمانی ہے سابی ہونا آور ہے ناصر ہونا آور ہے ہائے ہائے توجہ فرمانی ہے اسی لئے تو میرے پاک امام مظلوم کربلا نے یہی کہا تھا جیسے نانا مجھے ملے ہیں ہائے ہائے وہ لو جن کو سمجھ آ گئی ہے یہ میرے مولا کا جمل ہے نا جیسے مجھے ملے ہیں ویسے آپ کو بھی نہیں ملے کیونکہ جو رسول کو ملے انہیں رسول کو بلانا پڑا اور جو حسین کو ملے حسین تو چراغ بچھا کے کہہ رہا تھا چلے جاؤ چلے جاؤ بھی نہیں ملے تو چلے جو رسول کو بھی نہیں ملے echessa لائے پاکنناء ملے تعقیقناء اللہ 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 ابتلا اللہ ازدھار کہ وہ مقام ہے کہ فرشتے بھی رشت کرتے ہیں بولو صحیح میرے ساتھ جاؤ علامہ جعفر شستری سے لے کر تیرے ہر بڑے سے بڑے عالم کی میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ ہر عالم نے یہی کہا کہ عزادار کا مقام وہ ہے نماز رد ہو سکتی ہے آنسو بہا ہوا رد نہیں ہوتا تو وجہ فرمائی ہے تو وجہ فرمائی ہے تو وجہ فرمائی ہے روایات میں یہ بات موجود ہے کہ تیرے آنسو تو سمجھتا ہے زمین پہ گر رہے ہیں مگر یہ آنسو وہ سنبھالتی ہے جو ہر مقام پر حسین کو روتی رہی ہے مولا تمہیں سلامت رکھے عدداری امام حسین علیہ السلام پہ کبھی کمپرومائز نہ کرنا تین چیزیں ایسی ہیں جس پر خالق کائنات نے اور اس کے خاص نماندہ حقی کیا نہیں کمپرومائز نہیں کیا آج دنیا تم سے چھینے گی تیری نماز نہیں چھینے گی تیرا روزہ نہیں چھینے گا تیرا حج نہیں چھینے گا تجھ سے عزاداری چھینے گا توجہ ہے سبزرات بنی اسرائیل جب بھی جنگ پہ جاتے تھے تو وہ تابوت سکینہ کو آگے آگے رکھتے تھے توجہ کرنی ہے سبزرات تابوت سکینہ تابوت سکینہ کیا ہے میں تھوڑی سی بچوں کو بضاعت کر دوں تابوت سکینہ جس میں انبیاء کے تبرکات رکھے ہوئے تھے بولو صحیح میرے ساتھ اللہ جانے دنیا کیا سمجھتی ہے جس میں تبرکات انبیاء تھے کسی نبی کا امامہ تھا کسی نبی کی عبا تھی کسی نبی کی زرہ تھی کسی نبی کا آسا تھا کسی نبی کی تلوار تھی توجہ رہے تو معلوم ہوا جس کی نسبت کسی سے ہو جائے اسی کا احترام ہوتا ہے آدم کا احترام ہے کیوں نبوت کی وجہ سے نوح کا احترام ہے کیوں نبوت کی وجہ سے جاگنا ہے میرے ساتھ جتنے بھی انبیاء ہیں احترام نسبت کی وجہ سے ہے معلوم ہوا احترام رکھا ہی نسبت میں گیا ہے بولو صحیح میرے ساتھ جن کو سمجھا ہے احترام نسبت کی وجہ سے ہے آدم کو پہلے سجدہ نہیں تھا بولو صحیح میرے ساتھ فرمایا گیا اذا نفخت فیح من روحی فقعو لہو شاجدین جب اس میں میں اپنی روح کو داخل کر دوں جاگ رہے ہو تو جملہ سمجھنا عربی مولوی سے پڑھا لینا اذا نفخت فیح من روحی جب اس میں میں اپنی روح کو داخل کر دوں یہ اللہ کی روح کا انسی ہے ہوئے ہوئے بولو تو صحیح میرے ساتھ یہ اللہ کی روح کا انسی ہے اللہ ہے روحوں کا خالق ہے ہائے ہائے بولو صحیح اللہ ہے روحوں کا خالق جب وہ اللہ روحوں کا خالق ہے تو پھر وہ اللہ کی اپنی روح کا انسی ہے اب تو مولوی آنکھیں کھولے کس کی نسبت دے رہا ہے این کو این اللہ کہتا ہے چہرے کو وجہ اللہ کہتا ہے ہاتھ کو ید اللہ کہتا ہے اللہ حافظ یا رسول اللہ این اللہ نسبت دے رہا ہے اللہ دے رہا ہے وجہ اللہ نسبت ہوئی تو فرشتے جھکے اور جس کی نسبت کی وجہ سے نوری سجدہ کریں تو روکتا ہے کہ حسین کی ازاداری نہ کرو فاقعو لہو ساجدین سارے فرشتے جھک جاؤ سجدے میں چلے جاؤ یعنی احترام ہوا نبوت کی وجہ سے احترام ابراہیم کا ہوا رسالت کی وجہ سے چلو پریشان ہو تو میں تھوڑی سی وضاحت اور کر دیتا ہوں مکہ مقرمہ مدینہ منورہ یہ وہاں بھی جاؤ گے نا تو یہی کچھ لکھا ہوا ہے توجہ ہے سارے سعودی عرب جو گئے ہیں نا وہ تھوڑی ہی میری تعیید کرو میں تو سارے بورڈ پڑھ کے آیا ہوں مدینہ داخل ہوتے ہیں تو بہر لکھا ہوتا ہے مدینہ منورہ جنہوں نے رسول کو نور نہیں مانا اس کے شہر کو منورہ کہہ رہے ہیں مدینہ مدینہ منورہ مکہ موازمہ یعنی مکہ عظمت والا گھر عظمت والی جگہ عظمت والا شہر مدینہ منورہ نور والا شہر نجف اشرف ہائے ہائے بولو تو صحیح باتا ہے یہ نام میں نے میں نے تو نہیں رکھے اور جن کے شہر کائنات سے افضل ہیں ان کی برابری کا سوچ رہا ہے نجف اشرف یا رسول اللہ نجف اشرف نام میں نے نہیں رکھے ابھی مولویوں کا دھیان نہیں پڑا ورنہ بدل دیتے ہیں ہائے ہائے توجہو ہے سب درات نجف شیعہ بھی نجف اشرف کہتا ہے سنی بھی نجف اشرف کہتا ہے کیونکہ اس کو شرف کسی بندے نے نہیں دیا جو اس میں آیا وہ تھا ہی شرف والا آیا ہے توجہو توجہو فرمی نجف 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 کربلا مولا آیا ہے ہائے بولو تو صحیح باتا ہے کربلا مولا جاگ رہے ہو تو میرا جملہ سمجھنا کوئی بھی مٹی چاہے مدینے کی ہو چاہے مکہ کی ہو وہ خاک شفا نہیں آیا ہے بولو سہی طرف خاک شفا ہوں نہیں خاک شفا ہے تو صرف کربلا کی مٹی اس لیے خاک شفا ہے دوا نہیں کہا شفا کہا ہے آئے آئے بولو جن کو سمجھا جائے گیا دوا نہیں کہا شفا ہے چاہے نبی استعمال کریں ہائے ہائے بولو تو صحیح چاہے فرشتے استعمال کریں اور دنیا اندی ہو جائے تو الگ بات ہے ادھر رسول کے دوجر ہے جب حسین آئے تو فطرس کو لایا گیا تو حسین رسولت امام نے یہی کہا کہ اس پینگے سے مس کرو ہائے ہائے دوجر برمانے سے پینگے سے پینگے سے مس کرو جاؤ مولویوں کے سروں پہ رکھو قرآن شیرازی کو پوچھ کے بتاؤ اس پینگے میں تو ابھی حسین کو رکھا ہی نہیں گیا ابھی اس پینگے میں حسین کو رکھا ہی نہیں گیا چونکہ بنا ہی حسین کے لیے تھا آئے آئے دوجر برمانے سے لہذا اس میں اللہ نے فرشتوں کے لیے شفا رکھ دی اب پینگا منصوب ہو جائے تو اس میں فرشتوں کے لیے شفا ہے جس میں حسین کا خون مل جائیں وہی تو کھا کے کربلا ہے خون مل جائیں خون مل جائیں وہ خون کے شفا کہا خون کے شفا جو بھی استعمال کرے اس کے لیے یہ خون کے شفا ہے مکہ کیوں مقرمہ ہے رسول کے قدم آئے بولو صحیح میرے ساتھ اس لیے مقرمہ ہے نا وہاں رسول کے قدم آئے مدینہ اس لیے منورہ ہے کہ وہاں رسول کے قدم آئے نجف اس لیے اشرف ہے کہ وہاں حسین علی ابن ابی طالب کے قدم آئے کربلا اس لیے افضل ہے کہ وہاں حسین کے قدم آئے اب دنیا اندی ہو جائے تو الگ بات ہے جہاں ان کے قدم آ جائے وہ مٹی زمین افضل ہو جاتی ہے جس علی کے قدم دوش پیغمبر پہ آئے ہاں 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 تبا جو ہے سبتلا اللہ صلی اللہ محمد مالک گبرائے تو نہیں بیٹھے نہیں یا علی یا علی جنگیرے بودے حرم مرتضا کے سامنے جیسے کوئی سجدہ کرے بندہ خدا کے سامنے ایسے تھے ایسے تھے وہ کفان کے بنے ہوئے توٹ گئے بھاگے نہیں شہر پڑے کے ہاں 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 توجہ ہے سبتلا ہاں 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 جس علی کے قدم ہاں واجب ہے مگر نجات کے لیے ازاداری کرو اس میں شک ہے کہ شاید ملے یا نہ ملے ازاداری میں شک نہیں اسی لیے تو حسین ابن علی نے غر کو رکنے نہیں دیا کہ نماز زہر ہونے والی ہے رک جا کہا چلا جا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ نجات کی ذمہ دار نماز نہیں ہے نہیں رکاؤ جنابِ حر کو زہر تو ہونے والی تھی روک لیتے کہ نماز پڑھ کے چلے جانا مگر کہا نہیں ہر تو چلا جا تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ نماز سے نجات ہوئی ہے دنیا کو پتا چلے جن کی جنت ملکیت ہے انہیں اختیار ہے انہیں اختیار ہے کہ وہ جہاں چاہے کھڑے ہو کے کہہ دے انتہ حرن فی الدنیا والآخرہ جو میں نے تنہیں دنیا میں بھی آزاد کر دیا تجھے آخرت میں بھی آزاد کر دیا حسین کو دنیا اور آخرت کا اختیار ہے تو کہہ رہا ہے تابوت سکینہ توجہ کرو تو میں بات کرو آپ سے قدمہ آئے نصوت آئی تو مکہ مقرمہ بنا نصوت ہوئی تو مدینہ منورہ بنا نصوت ہوئی تو نجف اشرف بنا اب بھی دنیا کو سمجھ میں نہیں آئی لوہ کا اعترام نہیں نصوت ابباس سے ہے آئے آئے بولو سیمے ساتھ لوہ کا اعترام نہیں نصوت ابباس سے ہے سوال کرنے والا نوجوانوں کو رجانے کے لیے کہتا ہے کہ امام سہر العابدین کہاں زنجیر مارے توجہ ہیں سب درہ کہاں کمازنی کی کہاں خون کمازن کیا اجازت دو تو میں اس مولوی سے پوچھ لوں تو جو کہہ رہا ہے کہ امام نے کہاں زنجیر زنی کی اس مولوی سے پوچھ امام نے وہاں شمر سے انتقام بھی تو نہیں لیا وہ انتقام جو مختار لے رہا تھا اس کو دعا کیوں دی ہے ہوئے ہوئے بولو سیئی جناب مختار سقفی کو زین العابدین علیہ السلام کا دعا دینا اس بات کی دلیل ہے اندھی دنیا اتوجر ہے مختار عاشق حسین ہے زین العابدین فارس حسین ہے عزاداری کیا کرو عزاداری بھائے سے نجات ہے عزاداری وہ عبادت ہے جسم ذمہ دار خود بطول ہے جاگو تو میں بات کرو آپ سے سیدہ زہرہ نے تابوت سکینہ رکھا گیا بیت المقدس میں سجدہ رخ کیا جاتا تھا اسی طرف چونکہ بیت المقدس میں ہی تابوت سکینہ تھا جاگو میں بات کرو آپ سے پڑھو تاریخ پڑھو قرآن پڑھو تفسیریں پڑھو اعتراض کرنا تو کمال نہیں ہے سمجھنے کی بات ہے تابوت سکینہ تھک گیا تو میرے کاردی مجلس ہے جیسے لئے تو اسی آنکھوں تو میں چھڑ دیں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا کہاں پینت المقدس میں وہ پہلا قبلہ اول ہے سجدہ کیوں وہاں کروایا گیا اس کی طرف رکھ کر کے کہ اس میں تابوت سکینہ رکھا ہوا تھا تابوت سکینہ کیا ہے جس میں نبیوں کے تبرکات ہیں توجہہ کر رہی ہیں سب سے ناظرین بولو سب سے یہ اس لئے رکھا گیا تھا کہ اس میں نبیوں کے تبرکات تھے کسی نبی کا امامہ تھا کسی نبی کی عبا تھی کسی نبی کا توجہہ تلوار تھی کسی نبی کی زرہ تھی کسی نبی کے نالائم تھے کسی کا عصا تھا جاگو تو صحیح میں بات کرو آپ سے جاؤ پڑو تفسیریں بھری پڑی ہیں یہ اس لئے رکھ کروایا گیا اس کی طرف تاکہ یہ تبرکات انبیاء کی وجہ سے رخ بیت المقدس کی طرف کیا گیا یہ موڑا تو اس وقت گیا جب انبیاء کے قمالات کا مظہر قابا میں آیا اور رسول کا من اراد ان ینظر الى آدم فی علمہی والا نوہن فی علمہی والا موسیٰ فی حیبتہی والا عیسیٰ فی زہدہی والا عبراہیم فی خلتہی والا ینظر الى وجہ علی ابن ابی طالب جو سلامت رو مولا تمہیں سلامت رکھیں تو بجھو رہے تو برکات رکھے ہوئے تھے رکھو ادھر تھا جب انبیاء کا وارث آ گیا چلو بات آ گئی ہے تو کرتے چلتا ہوں مولا آپ کو صحیح دے ایک ہوتی ہے صورت ایک ہوتی ہے صیرت بندہ صورت کا بد صورت بھی ہو تو صیرت کا بد صورت نہیں ہونا چاہیے صیرت بد نہیں ہونی چاہیے توجہ کرے ہیں سارے صورت بد بھی ہو تو گزارہ ہے صیرت بد نہیں ہونی چاہیے اگر صیرت بد ہو توجہ کرے ہیں میرے آنے صیرت کسی کی بد ہو تو صیرت پہ اعتراض ہوتا ہے صورت ضروری نہیں کیونکہ صورت انسان کے بس میں نہیں آئے آئے صورتیں بناتا ہے اللہ بولو صحیح میرے ساتھ یہ انسان کا بس نہیں ہے خوبصورت ہو یا بسورت ہو اس پہ تیرا اعتراض نہیں اعتراض یہ ہے کہ صیرت کیسی ہے آئے آئے بولو تو صحیح میرے ساتھ اعتراض یہ ہے صیرت کیسی ہے چلو میں آسان کر دیتا ہوں بلال چاہے حبشی ہے بلال چاہے حبشی ہے مگر بلال کی صورت پہ باطنی سیرت باکمال ہے ہائے ہائے توجہ رہے سیرت اتنی باکمال ہے کہ اگر یہ آزان نہ دے اور رسول سے یہی تو دنیا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آج سورج چڑھتا کیوں نہیں ہے کہا تم نے صرف سورج کے چڑھنے کو دیکھا ہے یہ بلال پہلے آزان دیتا تھا اس کی آزان سن کے ارشوں پہ جبریل دیتا تھا ہائے ہائے توجہ رہے آج نہ بلال لے دی ہے نہ جبریل لے دی ملومہ شیرت بلند ہے بلال کی کمال شیرت کا ہے ہوئے ہوئے تو جو کرو میرے ساتھ شورت چاہے جیسی بھی ہو سورت چاہے جیسی بھی ہو سیرت بد نہیں ہونی چاہیے بلال کی سورت چاہے حبشی تھی سیرت اتنی بلند تھی کہ نبی کو بھی بلال پسند ہے خدا کو بھی بلال پسند ہے اب دنیا اندی ہو کے سوچے تو الگ بات ہے شرازی کہنے لگا ہے جملہ اللہ کے نبی نے کہا جو آدم کا علم دیکھنا چاہتا ہے یعنی آدم کی سیرت کو دیکھنا ہے تو علی کے چہرے کو دیکھیں ہائے ہائے بولو جن کو سمجھ آگی ہے ہاں ہاں حیدری مَنْ اَرَوْدَائِنْ جَنْ مَسْتَفَا کا کردار اس کی سیرت ہے دیکھے علی کے چہرے میں اور دنیا والوں جس کا چہرہ اتنا بلند ہے اس کی سیرت کتنی بلند ہوگی مَنْ اَرَوْدَائِنْ تمہجو ہے سب در آگی حضرت آدم اللہ کے نبی ہے بولے اسے میرے ساتھ اللہ نے آدم کو سجدہ پہلے کروایا آدم کے فضائل بعد میں دکھائے ہائے ہائے سبجھو کرو سب در آگی آدم کو سجدہ پہلے کروایا ادھر روح آ جائے تو فوراں سجدے میں چلے جائے ہائے ہائے جو آدم کی تعظیم کا منکر ہو جائے اسے شیطان کہتے ہیں ہائے 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 توجہو ہے سب در آگی جو آدم کی تعظیم کا منکر ہو جائے اسے شیطان کہتے ہیں پھر جس کی روح سے وہ آدم بنا ہو ہائے 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 توجہو ہے سب در آگی مولا آپ کو سلامت رکھیں یہ آدم کا سجدہ پہلے کروایا علم کا اظہار ملائکہ سے بعد میں کیا سجدہ پہلے کروایا تھکنا نہیں ہے میرے ساتھ بولو صحیح میرے ساتھ بات غلط ہو تو مجھے بے شک مجلس میں روکت ہو خلافت کی مسند پہ بعد میں بٹھایا سجدہ پہلے کروایا لیکن علی ابن ابی طالب پر اللہ نے آ کر سارے نظام کو بدل دیا فضائل پہلے بتائے آئے آئے کعبے کا کھلتا ہوا در پہلے دکھایا غدیر کا اعلان بعد میں کیا ہوئے ہوئے بولو جن کو سمجھ آ جائے در پہلے کھلایا اعلان غدیر بعد میں کیا علی کی ماں کعبے میں پہلے آئی آئے آئے بولو صحیح میرے ساتھ علی کی ماں کعبے میں پہلے آئی غدیر خم کا اعلان بعد میں کیا گیا کل ایمان رسول نے علی کو پہلے کہا آئے آئے کل ایمان پہلے کہا اور اعلان غدیر بعد میں کیا خیبر میں کلا پہلے اکھاڑا گیا ہوئے ہوئے دمجھو رہے ایک ویڈیو ویرل ہوئی ہے جس میں ایک مولوی اپنے پورے لباس کے ساتھ ایک دروازے کے سامنے کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ یہ فضائل پڑے جاتے ہیں کہ علی نے اس دروازے کو ایک چھوٹا تھا دروازہ اس کو اکھاڑا تھا اس کو اکھاڑنا وہ کہتا ہے کہ علی کا کیا کمال ہے یہ تو اتنا بڑا دروازہ نہیں اس جاہل مولوی سے کوئی پوچھے تو صحیح کہ کیا جو کلے کے دروازے ہوتے ہیں اس میں صرف بندے گزرتے ہیں یا ہاتھی بھی گزرتے ہیں چلو مجھے اس بات پہ اتراز نہیں ہے کہ دروازہ چھوٹا تھا مجھے بات اتراز اس بات پہ ہے اگر یہ دروازہ اتنا چھوٹا تھا پھر وہ کتنے جوا مرد تھے جن سے یہ بھی نہیں اکھاڑا گیا یہاں پہ خیبر کا قلعہ پہلے اکھاڑا غدیر کا اعلان بعد میں کیا جاگنا میرے ساتھ میں بات کر رہا ہوں انگوٹھی علی نے پہلے دی آیت ولایت پہلے نازل ہوئی اعلان غدیر بعد میں ہوا علی نے بستر رسول پہ سو کے مرضیاں پہلے خریدی آئے آئے گولو اسے میں ساتھ غدیر کا اعلان بعد میں کیا گیا دنیا عقل کے اندھے نہ ہو جاؤ کہ آدم کے فضائل بعد میں بتائے مگر فضیلت نہ دیکھے بغیر توجہ رہے نہ فضیلت دیکھ کے بھی جس نے انکار کیا اللہ نے اسے شیطان بنا دیا اسی لئے تو غدیر کا اعلان بعد میں کیا گیا کہ پہلے فضائل دیکھ لو تاکہ میں دنیا کو کیسے کو جو آدم کے فضائل بغیر دیکھے انکار کرے وہ شیطان ہے جو علی کے کل فضائل دیکھ ملے پھر مکر جائے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا ہمیں ٹائم دس یا کونی من وہ آپ دس دے دے کوئی ڈار دے اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا اچھا ٹھیک ہو گیا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا الفاظ قرآن کے ہیں انی ارافل منع میں میں دورانہ نہیں چاہتا کوئی بات اور کرنا چاہتا انی ارافل منع میں انی اصباؤ کا فنظر مادہ ترہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے زبا کر رہا ہوں بتا تیری رائے کیا ہے نبی نبی سے کہہ رہا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے زبا کر رہا ہوں تیری رائے کیا ہے فنظر مادہ ترہا دوسرا ترجمہ کرو تو پھر یہی ہوگا کہ تُو نے کیا دیکھا ہے میں نے یہ دیکھا ہے آئے آئے بولو تو صحیح تُو نے کیا دیکھا ہے یہ نبی نبی سے کہہ رہا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے تُو بتا تُو نے کیا دیکھا ہے بیٹا کہتا ہے کالا یا عبطف البات عمر بابا جو حکم ملا ہے وہ کر گزرو کالا یہ قرآن ہے کالا یا عبطف البات عمر بابا جو حکم ملا ہے وہ کر گزرو ستاجدنی انشاءاللہ من السابرین تھکے ہوئے مجمع سے میری بات نہیں ہے پڑے لکھے لوگوں سے بات کر رہا ہوں ابراہیم کا بیٹا کہہ رہا ہے ستاجدنی انشاءاللہ من السابرین مجھے تُو سابرین میں سے پائے گا اپنے آپ کو سابر کل نہیں کہا کوئی اور ہیں جو سابر کل ہیں آئے 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 بات کر رہا ہے قرآن کو اس نداد میں سمجھنا کریں آئے آئے آئی شاید بابا باشاAllah اچھا ہون میں پڑ کتنا لیا پڑ کتنا لیا ہے پجاب مردتے تو لکھیں لیا ہے اچھا چلو چھتی تے دس چھتہ علیکمیں گے چارک پانچ منٹھ ہوگے چھارک پانچ منٹھ ہوگو جتے ہینڈ سے ہی چاکھیلی چلو اگل چلو ٹھیککے ستاج دنی انشاءاللہ من السابرین آپ مجھے سابرین میں سے پائیں گے تو معلوم ہاں ابراہیم کے بیٹے سے بھی کوئی بڑے سابر اس کی نگاہ میں تھے ہائے ہائے اس لیے کہہ رہا ہے آپ مجھے سابرین میں سے پائیں گے یہ جو عید گزری ہے نا عید العظا یہ کچھ لوگ حج پہ تھے یہ حج پہ جو ہوا ہے اسی کا نام یہ قربانی یہ عید مگر اللہ نے کہا حج وہاں جا کے کرو مگر قربانی جہاں چاہو کرو بابا بابا ہوئے ہوئے نہیں نہیں تھکے ہوئے مجھ میں سے میری بات ہی نہیں ہے میں بات کر رہا ہوں سمجھ دار لوگوں سے حج ہوگا مکہ میں توجہ رہے قربانی پاکستان میں ہو پاکستان میں کرو ہندوستان میں ہو ہندوستان میں کرو ایران میں ہو ایران میں کرو اراک میں ہو اراک میں کرو تو توجہ رہے قربانی کا اسی لیے اختیار دیا گیا کہ اسماعیل یاد رہے اسی لیے تو کہا زیارت حسین کر بنا کرو ماتم جس گلی میں چاہو کرو مولا تمہیں سلامت چاہو وہاں قربانی کرو توجہ میری طرف رکھنی ہے یہ سوال مولوی کرے گا یہ ہوا تھا وہاں یہ نہیں ہوا تھا اس سے پوچھ وہاں زبا کیا ہوا تھا دنبا زبا ہوا تھا تو گائے بھی زبا کر رہا ہے تو اونٹ بھی زبا کر رہا ہے بھیس بھی ہو رہی ہے ایازہ داری حسین پہ انگلی نہ اٹھایا کرو جیسے کر سکتے ہو ویسے کرو مولا تمہیں سلامت رکھے آپ کے آنسو آگئے ہیں مگر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جیسے بھی کر سکتے ہو ویسے کرو کسی مولوی کو جرت نہیں کہ وہ پابند کریں ان اندھے مولویوں سے پوچھو اگر آزاداری کرنا جائز نہیں ٹھیک تو علی کی بیٹیوں کے ہاتھ کے اوپس سے گردن بنیں گے اسی لیے تو ہاں بندے ہوئے تھے جاؤ ابراہیم کے بیٹے نے گردن رکھی ہے مقام منا پہ حضرت اسماعیل لیتے ہیں زبا ہونے کے لیے چھوڑی چلی ہے چھوڑی ایسے چلتی ہے یہ مولوی کو یاد رہا سوالاک کے مجمع میں یہ جو محمد مصطفیٰ کہہ رہے تھے من کنتو مولا بس اسی علی ان ولی اللہ کو بچانے کے لیے ننگے سر کبھی زینب نے خطبہ دیا کبھی امی قلسوم نے خطبہ دیا یہ علی کی وہ بیٹیاں ہیں جن کے نہ کسی نے قد دیکھے تھے نہ کسی نے آواز سنی تھی مگر ننگے سر یاد رکھو میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں سمیدار لوگوں کے لیے ہر بندے کی میری زمانت نہیں ہے یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ علی کی بیٹی نے علی کے لہجے میں خطبہ دیا اللہ جانے کتنی پردادار تھی جس کا لہجہ بھی خدا نے میدان میں ظاہر نہیں ہونے لیا بطول کی بیٹی آواز بھی لہجہ علی میں ہے تاکہ دنیا علی کی بیٹیوں کی آواز نہ سنے اب بھی ازاداری سے روکتے ہو پوچھو تو صحیح زین العابدین کو تازیانیں کتنے لگے ہیں علی کی بیٹی کو کتنے لگے ہیں ایک جملہ مجھے کہنا ہے کوفے میں اعلان ہوا جس میں علی سے بدلہ لینا ہو ہم علی کی اولاد کو لا وارث کر کے لے آئے ہیں لے لو بدلہ جس میں لینا مولا تمہیں سلامت رکھے اعلان ہوا بدلہ لے لو یہ امام زین العابدین خود سنا رہے تھے جلدی سے اس نے پوچھا مولا پھر کسی نے بدلہ لیا امام نے فرمایا ہاں جب اس نے کہا جس نے بدلہ لینا ہو ایک شخص اٹھا اس نے کہا کہ میں نے حسین سے یہ بدلہ لینا ہے کہ حسین نے خطبہ احتجاج میں جب میں نے حسین کی ماں کی شان میں گستاخی کی تھی اس نے تازیانہ مارا تھا جو میری پشت پہ لگا تھا میں تازیانے کا بدلہ لینا چاہتا ہوں یا علی کی بیٹی تڑپ گئی دیکھ کے کہتی ہے میرے حسین پہ زین العابدین بیٹا پھر ظلم ہوگا پہلے تو پیاسہ کٹتا رہا کہا نہیں میری زندگی میں کون ہے میں خود بدلہ دور ہوں امام آگے بڑھے اور کمر سے کپڑا ہٹایا کپڑا ہٹا کے کہتا ہے میں حسین کا بیٹا سجاد ہوں آہ مجھ سے بدلہ لے لے بس یہ چابک لے کے آیا کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب جب بار بار گیا نا تو اس ملون نے ابن زیاد نے کہا مارتا کیوں نہیں تازیانہ زمین پہ پھینکے کہتے ہو کمینے اس کی پشت پہ کوئی جگہ خالی نہیں ہے اس کی پشت پہلے بڑی زخمی ہے اللہ جانے تم نے کتنے تازیانے مارے ہیں اللہ 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 قوم الظالمین ہم بولا تمہیں سلامت رکھے تازیانہ زمین پہ پھینکے وہ کہتا ہے کہ ملون اس کی پشت پہ مجھے کوئی جگہ خالی نظر نہیں آ رہی اب مسلمانوں غیرت کرو سجاد کی پشت زخمی تھی سکینہ کے رخصار زخمی تھے جب نگاہ پڑی تو خون کانوں سے بہ رہا تھا کہا جب سے چلی ہوں تمہ چے مارے جا رہے ہیں اللہ اللہ اللہ